دوہزار چوبیس ویدان سبھا چناؤ دیش کے کئی راجیوں میں ہو رہے ہیں آج آپ کو جمہو کشمش چناؤ میں سامبا ویدان سبھا چھیتر کے پرتیاسی سرجی سنگھ ستالیا کے سمرتھن میں نند بندل میں ہوئی نکڑ سبھا سے سمبندیت خبر ٹالنٹ آفنی اینڈیوز کے کیمرے پر لوگوں نے بھاشپا کے سمرتھن میں آواز بلند کی دلی پردیس بھاشپانوسو سے جاتی اپادکس اشو کمروہی نے سرجی سنگھ ستالیا کے سمرتھن میں ووٹ مانگی موسیقی دل کی گھرانیوں سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج بہت بڑی جڑیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں تو میں منڈلا پردان بلا کیا کیا انڈے میں تو نئے آدمی ہوں میں تو لیکشن کہیں اور سے لڑتا تھا میں نے 1983 میں پہلا لیکشن لڑا یہاں سے اس کے میرے 1983 کے لائے ہوئے درخت آئی بڑے بڑے بڑڈ اور بڑڈ بن گئے اس کے بعد یہ ریزرپ ہو گئی آپ ریزرپ ہاتے ہیں ملے خود رہے انہوں نے کیا 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 مجھے بتاؤ جو لا بتاؤ بھگت جی آپ بتاؤ کیا کیا ہمیں تباہی کر کے رکھ دی پھر کہتے ہیں بوٹنی دیتے کیوں پہ دے گئے بوٹ جی مجھے بتاؤ کیوں دے گئے جب آج ہم سورج اور چاند کی بات کرتے ہیں جب ہم یہاں پہ آسمان پہ ہم شاگے ہیں اور یہاں پہ بول ٹرین چلتی ہے یہاں ایسے ایسے کام ہوئے اور دیکھئے جلاپر کا حال کہ آج ہم آدھا کلو میٹر سڑکنی بھائی صاحب ان کے لئے بنا سکتے ہیں میں شرم سہیتا ہوں میں آنا نہیں چاہتا تھا آپ کے بات میں شاک ہوں میں نہیں آنا چاہتا تھا جب میں نے آپ سے کمیٹمنٹ کی ہے کیا کہ گیا ہوں یہ راج پوت کا بادہ ہے میں ان لوگ میں نہیں ہوں میں زندگی میں سیاست کی ہے چالی سال زندہ رہا ہوں تو اس لیے نہیں رہا برنا پانچ سال کے بعد میں نے دیکھتا نہیں کئی دفعہ منتری بنا کئی دفعہ ہارا تب نمبر پانچ سال میں کھڑا ہوا میں جیرا زندگی بڑا سنگرش ہے جب میں آپ کو یہ کہہ گئے گیا کیونکہ تمہیں سب سے جگین ہٹ گیا ہے کہ ہمارا کوئی کچھ کرنے مارا نہیں ہے اس لیے میں آپ سے وعدہ کر کے گیا ہوں کہ سب سے پہلے اس کانسونسی میں کوئی کام لگے گا تو جلاپر کا دس تاریخ سے میں کام شروع کروں آپ تو کیا اور آپ سے مدل کر سکتا دس تاریخ دور ہے کیا پھر پھر کیا ہوگے آپ لوگوں آپ کہیں یہ حساب ہے کو انہوں نے گلتیا کی تو بھوٹے ہم آپ نے مجھے تو بھوٹے دیا اب جو بچے یہاں بیٹھے ہیں یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو اس وقت میں میں ہارا تھا یہاں سے اور میری پارٹی کچھ اور تھے چاند بہتوں سے ہارا ایک ایک سلگل نہیں چھوڑی بھائی اور بہنوں کسی پہ جکین بھروسہ بنا ہو اب جی کیا لیرچان جی نے بڑی گسے سے بات کی میں نے ان کو منانے کا کام کیا انہیں کہا آپ نے ڈیڈی سی لڑا ہے آپ آئیں آپ نے بوٹ لیے ہیں باد رکھ سکتے ہو ان گریبوں کا کون سنیں ہم نے آپ سے بادہ کیا ہے اس کی میں نے آلڑی بات کر چکا ہوں اور دیکھو کیسے لگتی ہے دڑا دڑا اور آپ کو اس جو یہ جو ہے مسئلہ آپ میرے لاکھیں کی ہوں کچھ آپ کو پتہ کہ میں نے اپنا علاقہ کیسے کس طریقے سے چمکتا ہے ننگے پاؤں بھی چلے جاؤ کانٹرہ نہیں چھپتا با آج ہم اپنی بہنوں اور ماتاؤں کو اس راستے سے جو سڑک کے کنارے ہیں اتنا سا ہم کانٹ نہیں کر پائے کیا ہے کیا نہیں ہے مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ سے یہ تنا بادہ کرتا ہوں بوٹ دوگے تب بھی آپ کا بھلا نہیں دوگے تب بھی آپ کا بھلا میرا کام ہے کام کرنا بہت بشک نے جس کو مرضی دے دو جو کہا ہے وہ کروں گا دس کاری کو کام کریں گا بہت بڑی لیا آج دوہ اللہ راتی آزام حینہ بہت بہت بھلکتا میں آپ کو سڑک دے سکتا میں بہتر بھگنی دے سکتا میں بچوں آپ کے بہتر کے لیے برش کے لیے کام کر سکتا میں آپ کی باقی چیزوں کی مدد کر سکتا اگر آپ شراب کہو گے وہ بنے تو آج تو میں دے دوں گا اب سوالیس بات کا ہے پھر کیا ہے کہ جب آپ اکٹھے ہو جاؤ یہ شائیوانیں اور دکانوں کے اندر مت کسی کو بلاو دن پانچ رہ گئے اگر پانچ دن بچ گئے نا سب کشریق ہو جائے گا میں آپ کو سابت ہوں آج دنیا اسمان پہ پہنچ گئی آپ کو یہ کرنا پڑے گا جو آپ کے بچے پڑے لکھے ہیں آپ کو کہیں فیکٹریوں میں لگاؤں گا کمپنی میں جس بچہ جس گھر کا کمپنی میں لگ جائے گا اس کا گھر کی تبدیلی اور اس کلے سے بنکے لینٹر پہ پہنچ سکتا ہے وہ کام کرنے والا بیجے پی بیجے پی بیجے پی بیجے پی لاندیا صاحب آگے بڑوں لاندیا صاحب آگے بڑوں ہم تمہارے صاحب ہیں لاندیا صاحب لاندی چھر پڑے پی چاہیے شریف سرجین سنگھ سلادھیا سوادھت کرو سوادھا تاریہ کرنے شریف سرجین سنگھ سلادھیا سرجین سنگھ سلادھیا بھوٹیر جتا پاکنی بھوٹیر جتا پاکنی